اسلام علیکم کیا آپ کو معلوم ہے کہ کینوہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی مدد سے آپ لوگ منتھلی بیسس پر ایک ہزار ڈالے تک آسانی سے کما سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ کینوہ کو یوز کرتے ہوئے ویڈاؤٹ اینی کائنڈ آف انویسمنٹ ہزار ڈالر منتھلی بیسس پر کما سکتے ہو یعنی تین لات روپے کما سکتے ہیں اب جو لوگ نئے ہیں جن کو نہیں پتا کینوہ ہوتا کیا ہے کینوہ سے ارننگ کس طرح کی جاتے ہیں ان کو بتا دوں کہ کینوہ بیسیکلی ایک گرافک ڈیزائننگ سوفٹر ہے جس کے اوپر آپ لٹریلی کوئی سا بھی ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہو بغیر کوئی پیسے لگائے پہلے ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑے سوفٹر یوز کرنے پڑتے تھے آپ کو کافی زیادہ کورس کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے آپ کو اچھا خاصا پیسہ لگانا پڑتا ہے لیکن اب بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف کینوہ کو یوز کرنا ہے اور کینوہ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ کر دی ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ایسے طریقے سکھاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ کینوہ کو یوز کرتے ہوئے ارننگ کر سکیں گے اس کے علاوہ جو لوگ نئے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کینوہ کو مکمل طور پر سیکھنے ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح وہ لوگ کینوہ کا فری کورس کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن کام کیا ہے کرنا کس طرح کینوہ کو یوز کرتے ہوئے اپنے منتلی بیسس پر ایک ہزار ڈالر کمانے ہیں جانے کے اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میں سے اگر کچھ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ اپنی ویب سائٹ کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر میرا ویٹس ایپ نمبر مل رہا ہوگا اس نمبر پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پروموشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے مجھ سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہی میرے سوشل میڈیا ہینڈل ملیں گے اور ان سوشل میڈیا ہینڈل کا لنک ملے گا آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگ وہاں پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی رسپونس دوں گا چلیں گے ویڈیو کی ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ کو ہی بتا دوں کہ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ لوگ اس ٹائم موجود ہیں ماسٹر مائنڈ یوٹیوب چینل پر جہاں پر آپ لوگوں کے لئے ڈیلی بیسز پر آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ریل اور جنون ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگ ڈیلی بیسز پر آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ریل اور جنون ویڈیو سے اپ ڈیٹ نئے ریپ آئیں گے تو آپ نے میک شور کر نئے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہنے ہم لوگوں میں آ جانا ہے کینوا پر اور کینوا پر آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کینوا کا اس طرح کا انٹر فیس ہوتا ہے جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے کینوا کے ساتھ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف کٹیگریز ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں میں لیکن میں آپ کو تین ایسے کام بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ ایزی ہیں اور جن کا سکوپ بہت زیادہ ہے آگے مارکٹ میں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس ہے ایڈوکیشن ہے پلان ہے اس کے علاوہ لرن ہے ہم نے کام کس طرح کرنا ہے وہ بھی بغیر کوئی پیسہ لگائے یہاں پر ٹھیک ہے کینوا کا پرو ورزن ہم نے یوز نہیں کرنا کینوا کا بیسک جو ورزن ہے وہ ہی ہم نے یوز کرنا ہے یہاں پر کینوا کا لنک آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے جو پہلی سروس ہے جس پر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے جی ایڈ بینر ٹھیک ہے جو بینرز ہوتے ہیں جیسے آپ کو میرے یوٹیوب کا بینر دیکھتے وہ بینر ہم نے یہاں پر بنانے ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آ جاتا ہوں جی اپنی سروس پر بینر ایڈ اب یہاں پر اس پر ڈیفرنٹ ٹیمپلرز اویلیبل ہیں ہم نے ان ٹیمپلرز پر کام کرنا ہے اب ہوتا کیا ہے دو تین چیزیں آپ نے سمجھ لینے ہیں ایک تو یہ کینوہ مکمل طور پر فری نہیں ہے کینوہ پرو بھی ہے یعنی کہ کینوہ پر آپ کو پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں کوئی چیزیں کرنے کے لئے لیکن جو چیز میں آپ کو سکھانے لگا ہوں اس پر آپ نے پیسے نہیں لگانے آپ لوگوں نے سمپلی فری ورزن کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا پرو ورزن بھی ہے جو کہ لوگ یوز کرتے بھی ہیں لیکن ہم نے پیسے نہیں لگانے ٹھیک ہے ہم نے سمپل ان بینرز کو اٹھانے جو کہ فری آف کورسٹ ہیں اب سوال یہ ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا بینر فری آف کوسٹ ہے اور کون سا جس پر ہم نے پیسے لگانے ہیں وہ ہے اس کے لئے ہم نے جی سمپلی کرنا ہے فیلٹر پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں میں فیلٹر پر کلک کرتا ہوں تو فیلٹر پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے لیفت سائیڈ پر ایک باہر آجے گی اور یہاں پر سب سے نیچے آپ کے سامنے فری کا آپشن ہے اس پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور یہاں پر اب جتنے بھی بینرز آپ کے سامنے موجود ہیں یہ سارے فری آف کوسٹ ہیں بلکل فری ہیں یہ ان پر آپ کسی پر بھی کام کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بینر کو اپن کی ہے کسٹرمائز پر کلک کرتا ہوں اور کسٹرمائز پر کلک کرنے کے بعد دیئے ریکھیں ہمارے سامنے جو بینر ہے وہ اپن ہو کے آ چکے اب کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کسٹرمائز کیا ہوتا ہے کسٹرمائز کا یہ مطلب ہوتا ہے بینر پر ہم لوگ ایڈٹ کر سکتے ہیں جو بھی لکھا ہو اس کو چینج کر سکتا ہوں میں basicly اب یہاں پر لکھا ہوئے new year sale ایک print ہے جو لکھا ہوئے میں اس کو چینج کرتا ہوں میں اس پر دبل کلک کرتا ہوں دبل کلک کرتی ہے سیلیکٹ ہو جائے گا اس پر میں لکھ دیتا ہوں محمد عبداللہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں جب میں لکھتا ہوں جی محمد عبداللہ تو یہ جو نام ہے یہ دو لائنوں میں آ چکے اب اس کو ایک لائن میں کرنے کے لئے میں نے اس کو ڈریک کرنے اور یہ دیکھئے اب یہ ایک لائن میں آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک لائن میں آ چکے اب ہم نے مزید اس پر کیا کیا کر سکتے ہیں اور میں وہ آپ کو یہاں پر دکھا لیتا ہوں اگر میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے پوری پکچر آ جائے گی ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اگر اس پر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں پوری پکچر آ جائے گی میں چاہتا ہوں کہ یہ فیسز جو ہیں یہ بینر کے درمیان میں آ جائے میں ان کو ڈریک کر کے نیچے لاؤں گا اور یہ دیکھئے اب یہ فیسز بینر کے درمیان میں آ چکے ہیں اب یہاں پر جو سائیڈ پر لکھا ہوئے میں اس کو ریموو بھی کر سکتا ہوں میں اس پر خود سے بھی کچھ لکھ سکتا ہوں اگر بات کی جائے اس کو ڈاؤنلوڈ ہم نے کس طرح کرنا ہے ہم نے شیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہمارے سامنے آویلیبل ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ بینر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو کر آ جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی انڈرسٹینڈ کر لیا ارننگ کی بات کی جائے تو اس کے لئے آپ نے آنا ہے جی سمپلی فائیور پر اور فائیور پر آکے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بینر ایڈ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر پچیس سو لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں سے ارننگ کر رہے ہیں جو پہلی گیگ ہے جو کہ فائیور چوائس بھی ہے وہ ہے اظہر سلین کی کہتے ہیں آئی ویل میک پروفیشنل ویب سیٹ بینر سلائیڈ اور ایڈ بینر بات کی جائے ان کے آرڈرس کی تو ایک ہزار آرڈر یہ کر چکے ہیں اور تقریباً پنتالیس سو روپیا ایک آرڈر کا یہ یہاں پر چارج کریں اور یہاں پر اگر بات کی جائیں ان کی ٹوٹل ارننگ کی تو ماشاءاللہ پنتالیس لاکھ روپے یہ اس سرویس کی مدد سے اکمات چکے ہیں فائیور کے اوپر آکے بینر ایڈ کی سرویس ہے اب بینر بنانا کتنا مشکل ہے کوئی خاص مشکل نہیں ہے دو منٹ بھی نہیں لگے بنی بنائی چیز آپ کے سامنے ہیں ڈیٹا آپ کو آپ کا کلائنٹ دے دے گا آپ نے صرف اس کو وہاں پہ پٹ کرنا ہے اور آپ کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا وہ بینر اپنے کلائنٹ کو دینا ہے اور بس آپ کا کام ختم پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ایزی سکل ہے ایزی سرویس ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ سکل ہے پرپر ٹھیک ہے بینر بنانا اب جو باہر بیٹھے ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا آپ نے بینر کینوا پر بنانا ہے کس پر بنانا ہے کس پر بنانا ہے انہوں نے کہنا ہے بھائی یہ ڈیٹا ہے اس کا ایک بینر بنا دو وہ آپ ان کو بنا کر دے دیں گے اب یہاں پر اگر بات کیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کینوا پرو چاہیے تو اس کے لئے آپ نے سمپلی فیس بک میں آنا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کینوا پرو کی پرائز ہے دو سو روپے ٹھیک ہے ہم دو سو روپے ایمی لگا دیتے ہیں علاقہ دو سو روپے اگر ہم کسی کام پر لگائیں تو یہ کوئی زیادہ مائنی نہیں رکھتا یہاں پر ان کے فونٹس بغیرہ جو ہیں اویلیبل ہیں کینوا پرو جو ہے بہت زیادہ اس پر چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ یوز کر سکیں گے صرف دو سو روپے دیکھیں میں ان کو ایڈورٹائز نہیں کر رہا میں ان کی کوئی مشہوری نہیں کر رہا ادھر بتانا چاہ رہوں کہ اگر آپ لینا چاہیں دیر دو سو روپے لگانا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اپنے کام کے لئے اگر بات کریں دوسری سکل کی تو وہ ہے ریزیوم رائٹنگ اب ریزیوم ہی کیا ہوتی ہے آپ لوگ کہیں جوب کے لئے جاتے ہیں تو جب جوب کے لئے جاتے ہیں تو آپ پر ایک سی وی دیتے ہیں جو بوس ہوتا ہے جو بھی ایچ آر میں بیٹھے ہوتے ہیں بندے ان کو آپ سی وی دیتے ہیں اور وہ آپ کی سی وی دیتے ہیں وہ سی وی کس طرح بناتے ہیں اور سی وی کی مدد سے ایڈنگ کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم اس پر فری والا فیلٹر لگا لیں گے اور فری والا فیلٹر لگانے کے بعد ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ریزیومز آ جائیں گی ڈیفرنٹ سی وی آ جائیں گی جو کہ ہم یہاں پر ایڈٹ کر سکیں گے کسی ایک سی وی کو ہم یہاں پر کسٹمائز پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کے بعد جو یہ نام لکھا ہوا ہے پیڈرو فرنیڈس اس کو ہم کریں گے ریموف ریموف کس طرح کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ریموف ہو جائے گا اور یہاں پر میں اپنا نام لکھتا ہوں محمد عبداللہ یہ چیز ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پکچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری پکچر لگ جائے میں آؤں گا اپنی اپلوڈز میں اور یہ والی جو پکچر ہے اس کو میں ڈریک کر کے یہاں پر لے ہوں گا تو یہ لگ چکی ہے اب سی وی پر میرا نام اور میری پکچر لگ چکی ہے اور کوئی بھی دنیا کا بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے سے پہلے یہ پیڈرو فرننڈز کی پکچر اور نام کے ساتھ سی وی تھی میرا نام ہے میری کی پکچر ہے سی وی بھی میری ہے نیچے جتنا بھی ڈیٹا لکھا ہے وہ اس کو ہم ریموف کر سکتے ہیں خود سے لکھ سکتے ہیں خود سے کیا لکھ سکتے ہیں اپنی ایڈوکیشن لکھ سکتے ہیں اپنا جو ہے یہاں پر ہم کوئی سیٹیفیکیٹ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کہیں پہ جوب کیا تو وہ جوب کا ایکسپیرینس لکھ سکتے ہیں سکل لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہم اپنی سکلز ڈیفرینٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا بات کیجئے اس کے سکوپ کی تو فائبر پہ آکے اگر آپ لکھنے ہیں ریزیوم رائٹنگ تو پاکستان میں جو لوکل سیلرز ہیں وہ 3800 ہیں 3800 جو ہیں لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ارڈننگ ارڈنگ تو آپ گیس نہیں کر سکتے دس ہزار یارہ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار کیا کرنے ہیں سی وی بنانی ہیں آپ باہر پرنٹ کی دکان پر چلے جو وہاں سے سی وی بنوال ہو یہ بھی تقریباً دہائی تین سو روپے میں بن جاتی ہے لیکن جو گوڑے ہیں امریکہ کے یو ایس کے یوکے کے یہ سب جگہوں کے یورپ کے ان کو دکان پر ہی جانا پرتا باہر پرنٹ کی دکان پر ان کو اون لائن کام ہی چاہیے اور آن لائن کے لئے جو سات ہٹ ہزار ہمیں اتنے زیادہ لگتے ہیں ان کے لئے صرف چالیس پچاس ڈالر ہی ہوتے ہیں اور چالیس پچاس ڈالر خرچنا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے یہاں پر یہ سکل جو ہے یہاں پر دیمی ہے اپنے کلائنٹ کو یہاں پر آپ نے گیگ بنانی ہے فائیورڈ کی اور یہاں پر اس کے آپ پر آکے اپنے ریزیوم رائٹنگ کی گیگ بنا لینے اور یہاں پر آپ نے ارنی کرنی ہے اچھی خاصی گئی گیا اب اگر بات کیجئے جو میں نے آپ کو انٹرو میں بات کی سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ اگر آپ کینوا کا مکمل کورس کرنا چاہتے ہیں بغیر کوئی پیسہ لگائے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی پیسے ہی دینے آف لائن باہر مارکٹ میں جاؤ کسی ٹاور پر چلے جاؤ وہاں پہ آپ کو تقریباً تیس پینتیس آر پر کا آپ کو کورس دکھائیں گے لیکن یہاں پہ آپ نے کوئی پیسہ ہی دینا اس کے لئے آپ میں کیا کرنے ہوں یہ آپ کو میں ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے ویب سائٹ کا نام ہے لرن ورن ڈاٹ کوم یہاں پر آپ کے سامنے ایک سرچ بار ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں کینوا تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے کینوا کا کمپلیٹ کورس آ جائے گا اور کورس بھی مزید کے بعد یہ ہندی میں ہے یعنی کہ ہندی اردو تو سیم ہی ہے نا تقریبا لینگویجز ہندی میں ہے اور یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے آپ کو بتائی ہیں انٹرڈکشن ہے اس کے علاوہ کینوا کیوں بیسٹ ہے کینوا کا جو ٹوٹوریل ہے وہ ہے کینوا کے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہیں کینوا کے فیچرز ہیں اور ایچ این ایوریتھنگ کینوا میں کیا کیا ہوتی ہے کس طرح ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن بندوں کو نہیں پتا جن لوگوں کو نہیں پتا جو مجھے دیکھ رہے ہیں کینوا کو کس طرح سیکھنے وہ یہاں پہ آکے سیکھ سکتے ہیں ایک چیز پر آپ کو پیسے لگائیں پڑھیں گے لیکن میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا اور وہ ہے اس کورس کا سیٹیفکیٹ لینا اگر آپ کورس کا سیٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تھوڑے پیسے لگانے پڑیں گے لیکن آپ نے چونکہ کہیں باہر نہیں اس کورس کا سیٹیفکیٹ دکھانا آپ نے گھر بیٹھ کے صرف تیخ کے کام ہی کرنے آن لائن تو کورس پر پیسے لگائیں کی ضرورت نہیں ہے سیٹیفکیٹ پر پیسے نہیں لگانے آپ نے صرف کورس سیکھنے اور یہاں سے آپ نے ایڑنی کرنی ہے تیسرے نمبر پر جو سکل کی بات کیجائے وہ ہے لیٹر ہیڈ لیٹر ہیڈ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیٹر ہیڈ یہ ہوتا ہے جیسے کسی کمپنی کا لیٹر ہوتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی ہے نیچے کمپنی کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے سٹیپ بے سٹیپ اور سب سے نیچے کمپنی کے اونر کے سائن ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں لیٹر ہیڈ اب لیٹر ہیڈ پہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے پہلے تو وہی ہم نے فیلٹر لگا لینے فری والا کہ ہمیں سب لیٹر ہیڈ فری میں ہی چاہیے اس کے بعد ہم نے کام کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی ایک لیٹر ہیڈ کو ہم نے اوپن کرنا ہے کسٹمائز پہ کلک کرنا ہے اور یہ لیٹر ہیڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے جو ہے وہی کام ہم اس پر نام چینج کر سکتے ہیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام ڈیٹیلز یہ آپ کو آپ کے کلائنٹ کی طرح سے پروائیڈ کی جائیں گی بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا یہاں پہ کیا لکھنا یہاں پہ کیا لکھنا یہ سب چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے یہاں پر یہ جو ٹیٹیل لکھی ہوئے یہ پروپر جو انہوں نے لکھا ہوگا ہے کہ ہماری کمپنی یہ ہے ایسے 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 جو بھی آپ کو آپ کا کلائنٹ دے گا اور کہے گا بھائی مجھے ایک لیٹر ہیڈ بنا کے دے دو اس کا بس اور اس کام کا وہ آپ کو پے کرے گا اور پے کتنا کرے گا وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھی آپ کے آنکے کھل جائیں گے بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیچے ایک سائن ہے اوپر ان کا کمپنی کا نام ہے بیچ میں کمپنی کی ڈیٹیل ہے ایک سائٹ پر کمپنی کا فون نمبر ہے ویب سائٹ اور یہ سب چیزیں ہیں آپ نے بنا لینا ہے کوئی خاص مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو آپ کو کلائنٹ تمام ڈیٹا دے گا ٹھیک ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو ویڈیو کے بعد یہ بھائی ڈیٹا کہاں سے آئے گا چیزیں تو ہم بنا لیں گے تو یہ آپ کو آپ کا کلائنٹ دے گا وہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے شیئر پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا بات کیجئے ارڈنگ کرنے کی تو ارنڈنگ آپ نے اس کی بھی فائیور پہ آکے ہی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے فائیور پہ آتے ہیں یہاں پہ آگر آپ لکھتے ہیں لیٹر ہیڈ تو لیٹر ہیڈ کی تین ہزار سروسز اویلیبل ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں ہیں یہ پوری دنیا میں ہیں صرف پاکستان میں ہو وہ اور بات ہوتی ہے پوری دنیا میں صرف تین ہزار لوگ ایسے ہیں جو لیٹر ہیڈ کی سروس دے رہے ہیں اور اگر بات کیجئے ان کی ارننگ کی تو آٹھ ہزار پانچ ہزار دو ہزار چار ہزار پیا کوئی خاص مائنی نہیں رکھتا ان لوگوں کے لیے کیوں کیوں کہ باہر ہیں انگریز ان کے لیے ارننگ دس ڈالر پانچ ڈالر ہماری روپیا بن جاتا ہے پاکستان میں آکے پانچ ہزار پی چھ ہزار پی دس ہزار پی ان کے لیے ہوتا ہے ڈالر پانچ ڈالر سات ڈالر دس ڈالر اور ان کے لیے کوئی خاص مائنی نہیں رکھتے ایک لیٹر ہیڈ بنگانے کیلئے اب بات کی جائے آپ نے سر سکل تو سکھا دییا ہمیں کام کس طرح ہیں وہ بھی بتا دیئے لیکن فائیور پہ آکے ہم نے گگ کس طرح بنانی اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے بھئی سمپلی آنا ہے یوٹیوب پہ اور یوٹیوب پہ آکے آپ نے لکھنا ہے ماسٹر مائنڈ فائیور تو ماسٹر مائنڈ فائیور لکھنے کے بعد آپ کے سامنے ماسٹر مائنڈ کا کمپلیٹ کورس آئے گا جس پر اکاؤنٹ بنانے سے لے کر گگ کس طرح بنانے اور اس کے بعد آپ نے گگ بنا کر جیسے ارننگ کس طرح کرنی ہے پیونیر کا اکاؤنٹ کس طرح اٹیچ کرنے جس میں آپ کو فائیور کے پیسے آتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس کورس میں میں نے بتائی ہوئی ہیں 32 منٹ کی کمپلیٹ ویڈیو کورس ہے جو آپ نے یہاں پر دیکھ لینا اور اس کا لنک آپ کو مل جگہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے اپنے پیاروں کا خیال رکھنا اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے خدا حافظ